فرینڈز اگر آپ کے بال بھی سفید ہو رہے ہیں اور آپ کو بازار کی ڈائی اور ہیر کلر سے دور رہنا ہے تو آپ بالوں کو کالا اور خوبصورت بنانے کا سب سے آسان طریقہ آزما سکتے ہیں بالوں کو ڈائی کرنے کے معاملے میں جاتر مہیلاؤں کی یہ سکایت ہوتی ہے کہ ایک بار ہیر کلر لگانا شروع کر دیں تو اس کے بعد کالے بال بھی سفید ہونے لگتے ہیں اور ہیر کلر ایک ریگولر نیٹ بن جاتی ہے اسے بچنے کے لیے آپ بال ڈائی تو کریں لیکن بازار میں ملنے والی ڈائی بلکل بھی نہیں آپ گھرے لیو ڈائی سے اپنے بالوں کو کلر کریں آج میں آپ کو گھر پر ہی پراکرتک چیزوں سے گھر پر ہی ہیر ڈائی بنانے کی ریمیڈی شیئر کروں گی جس سے بالوں کو رنگنے کے علاوہ آپ بالوں کو لمبا گھنا کالا اور سائنی بنا سکتے ہیں اور اس ریمیڈی کو وہ لوگ بھی یوز کر سکتے ہیں جن کے ایک یا دو بال ابھی شفید ہونے شروع ہوئے ہیں اس کے پروک سے آپ کے بال جڑ سے کالے اور بہت زیادہ شائنی چمکدار بنیں گے تو دوستو ویڈیو کو بلکل بھی اس کے مت کیجئے گا ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور اگر آپ کو ویڈیو جھرہ بھی یوزفل لگتا ہے تو ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اس کے لئے دوستو سب سے پہلے آپ کو یہاں پر ایک کائرن کی کڑھائی لینی ہے یا پھر آپ یہاں پر کوئی بھی لوہے کا برطن یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے گھر میں روٹی بنانے والا تبا ہے تب بھی آپ اس کو تبے میں بھی بنا سکتے ہیں تو اس میں آپ کو سب سے پہلے ایڈ کرنا ہے ایک گلاس بھر کے پانی اور اس کے بعد آپ کو ایک چمت بھر کے اس میں ایڈ کر دینا ہے میتی دانا یعنی کے فینوگرک سیڈز اور اس کے بعد دوستو آپ کو اس میں ون ٹیبل سپون ایڈ کرنی ہے لانگ یہ دونوں ہی چیزیں ہمارے بالوں کی گروت کے لیے بالوں کو مضبوطی دینے کے لیے اور بالوں کو کالا کرنے کے لیے بہت ہی بہترین ہوتی ہیں یہ جتنی سوستی کے لیے اچھی ہوتی ہیں اتنی ہی ہمارے بالوں کے لیے بھی فائدے مند ہوتی ہیں اور اس کے بعد میں نے یہاں پر تین آولے لیے ہیں اور ان کو میں نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے کٹنے کے بعد دوستو ہمیں آولے کو اسی کے اندر ایڈ کر دیں گے آپ چاہے تو اس کو گریٹر کی علم سے گریٹ بھی کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کے پاس تاجے آولے نہیں ہے تو آپ اگر آپ کے پاس سوکھے آولا ہے تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس آولا پاوڈر ہے تو آپ اس میں ایک چمچ آولا پاوڈر یا دو چمچ آولے پاوڈر کا استعمال کر لیجئے اس کے بعد آپ دیکھیں گے جیسے یہ اوبلنے لگے گا اس کا کلر تھوڑا سا بلیک ہونے لگے گا اور اس کے بعد میں نے ہاں پر لیا ہوا ہے چکندر یعنی کی بیٹ روٹ تو میں نے ہاں پر ایک چکندر کو قدوکس کر لیا ہے گریٹر کی ہیٹ سے گریٹ کر لیا ہے اور اس کے بعد میں نے اس اوبلتے ہوئے پانی میں اس چکندر کو ایڈ کر دیا ہے اور اس کے بعد دوستو آپ کو اس کو اچھے سے وائل کرنا ہے اور اچھے سے پکانا ہے اور آپ کو اس کو تب تک پکانا ہے جب تک اس کی قوانٹیٹی ہاف نہ ہو جائے تب تک آپ کو اس کو اچھے سے وائل کرنا ہے اس کا بڑھیا سا گھاڑا سا جو پانی ہے وہ بن کر تیار ہونا چاہیے تب تک آپ کو اس کو اچھے سے وائل کرنا ہے دوستو چکندر جتنا ہمارے ہیلتھ کے لیے اچھا ہوتا ہے اتنے ہی ہمارے بالوں کو رنگنے کے لیے بہت ہی بہترین ہوتا ہے اور بالوں کی بہت ساری سماسیاں کو دور کرنے کے لیے چکندر بہت ہی بہترین ہوتا ہے یہ ہمارے بلیڈ سرکولیزن کو بڑھاتا ہے نے ہائی فلیم پر کم سے کم سات سے آٹھ میرٹ پکایا ہے اس کے بعد میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا تھنڈا ہونے کے لیے گیس کا فلیم آف کر دیا تھا اور اس کو ہلکا سا تھنڈا ہونے دیا تھا اور جب یہ تھنڈا ہو گیا تھا تو آپ اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں اس میں بالکل بلیک کلر آ چکا ہے اور یہ آپ کے بالوں کے لیے بہت ہی بہترین ہونے والا ہے اس کے بعد دوستو آپ کے یہاں پر کیا کرنا ہے جو بھی انگیرنس ہم نے اس میں ایڈ کیے ہیں ان کو ہم اس طریقے سے کلچی سے سائیڈ میں کریں گے اور اس کو ہم الگ ہی کوئی برطن میں نکال لیں گے اس طریقے سے آپ کو یہاں پر اور زیادہ محنت بھی کرنی نہیں پڑے گی اس کو چھاننے بھی نہیں پڑے گا تو اس طریقے سے آپ سارے چیزوں کو نکال لیجئے اس کے بعد جو ہمارا پانی ہے جو ہمیں یہاں پر چاہیے وہ پانی ہمارا بن کر بالکل تیار ہو چکا ہے اس کے بعد آپ اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں دوستو بہت ہی خوبصورت بال لگیں گے آپ کو اس کو کلر کرنی کے بعد اس کے بعد دوستو میں نے آپ پر لی ہوئی ہے مہندی تو میں نے آپ پر امینہ مہندی لی ہوئی ہے یہ بلکل نیچرل مہندی ہے آپ کو یہاں پر بلکل کوئی بھی کلر والی مہندی کا کیمیکل والی مہندی کا استعمال نہیں کرنا ہے بلکل نیچرل مہندی کا استعمال کرنا ہے یہ دس روپے میں آپ کو مارگٹ میں بہت ہی آسانی سے مل جائے گی اور اگر آپ کے بعد تھوڑے سے لمبے ہیں تو آپ اس کی قوانٹیٹی کو بڑھا سکتے ہیں یعنی کہ دو پیکٹ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر ایک پیکٹ use کر رہی ہوں اور اس کے بعد دوستو آپ کو اس میں ایڈ کر دینا ہے مہندی کا پاوڈر اور اس کے بعد جو ہمیں یہاں پر second ingredients لینا ہے وہ لینا ہے یہاں پر coffee powder جی ہاں دوستو اگر آپ کے پاس coffee powder نہیں ہے تب آپ یہاں پر چائے کی پتی کا استعمال کر سکتے ہیں جب ہم نے یہاں پر پانی کو وائل کیا تھا اس ٹائم پر آپ کو اس میں ایک چمچ چائے کی پتی کا استعمال کرنا ہے اگر آپ کے پاس coffee powder ہے تو آپ یہاں پر coffee powder بھی use کر سکتے ہیں تو دوست ایسے میں نے ہاں پر coffee powder کے اس میں ایڈ کر دیئے اس کے بعد اس پانی کے اندر ہم دونوں چیزوں کو اچھے سے mix کریں گے تو اچھے سے اس طریقے سے چمچ کی health سے آپ کو mix کرنا ہے دوستو جب بھی ہم بازار کی ڈائی وغیرہ use کرتے ہیں تو جتنے بھی ہمارے جو تھوڑے بہت بچے ہوئے کالے بال ہوتے ہیں وہ بھی سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور chemical والی جو ڈائی ہوتی ہیں وہ ہمارے بالوں کے لیے بہت ہی زیادہ ہمارے بالوں کو نقصان پہنچاتی ہے ہمارے بال کلر تو ہو جاتے ہیں لیکن کچھ ٹائم کے بعد ہمارے والے اتنے زیادہ بیکار ہو جاتے ہیں روکھیں بے جان سے ہو جاتے ہیں بالوں میں بالکل بھی شائن نہیں ہوتی ہے اور بال ہمارے اتنے زیادہ جھڑنے لگتے ہیں بہت ساری سمسیاں پیدا ہونے لگتے ہیں اور اس کے بعد جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے تب آپ کو اسی کڑھائی میں اس کو پوری رات کے لیے چھوڑ دینا ہے اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو کم سے کم اسے ایک گھنٹے کے لیے اس کڑھائی میں جرور رکھیے گا اسے جو آئیرن کے پوسک تک ہوتے ہیں وہ سب ہی مل جاتے ہیں اور اس کو ہم نے کم سے کم ایک گھنٹے کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیا تھا ڈھک کر اس کے بعد دوستو آپ اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں اس میں بلکل بلیک سا کلر آر چکا ہے اور اس کے بعد اس کا جتنا بھی مہدی میں نے ہاں پر اس میں اس طریقے سے لگایا تھا اس کو سارا چھوڑا لیں گے اور چھوڑانے کے بعد اس کو ہم ایک کوئی بھی بٹن میں اس کو ٹرانسفر کر لیں گے اگر آپ کوئی اس کی کنسنسٹینسی تھوڑی سی تھک لگ رہی ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی ملا کر اس کو اچھے سے بیلنس بھی کر سکتے ہیں تو اس کے بعد اس کو ٹرانسفر کر لیجئے دوسرے بٹن میں اور یہ لیجئے ہماری بہت ہی آسان طریقے سے گھر پر بلکل نیچرل ڈائی بن کر تیار ہو چکی ہے جو آپ کے بالوں کو کالا تو کرے گی ہی خوبصورت تو بنائے گی ساتھی آپ کے ہیر فال کو روکے گی اور بالوں کے جھڑنے کی سمجھ سے بھی آپ کو چھٹکارہ ملے گا اور بال آپ کے لنے کی کالی اور بہتی زیادہ چمکدار ہوں گے کہ لوگ بھی آپ سے پوچھیں، پرسپ ہی فال پر اچھے سے کرنا ہے باالوں کیzer پر کرنا ہے پورے بالوں پر اچھے سے لگا لینا ہے چار سے پانچ گھنٹے آپ کو اسے ضرور لگا کر رکھنا ہے اس کے بعد آپ کو اپنے بالوں کو شادہ پانی سے دھو لینا ہے اور دھونے کے بعد جو بھی ریزلٹ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے آپ خود بھی حیران ہو جائیں گے اور جو بھی آپ کے بالوں کو دیکھے گا وہ بھی حیران ہو جائے گا تو اسے ضرور ٹرائی کر کے دیکھئے اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں